اسرائیل میں ہوئے آتنگ کی حملے کی خبر جیان اسرائیل پر ایک بار پھر سے آتنگ کی حملہ ہوا ہے تیل عویب میں موساد ہیڈ کوارٹر کے پاس ٹرک سے اٹیک تیل عویب کے پاس ٹرک سے کئی لوگوں کو روندہ گیا آتنگ کی حملے میں پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے پچاس گھائل ہوئے تو اسرائیل میں دیکھئے ٹرک سے یہ حملہ ہوا ہے اور جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کا مطابق اس آتنگ کی حملے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے پچاس لوگ گھائل ہوئے ہیں اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ موساد کے ہیڈکوارٹر کے پاس ٹرک سے یہ حملہ کیا گیا ہے تو اسرائیل میں ایک بار پھر سے آتنگ کی حملہ ہوا ہے اور اس بار ٹرک کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا ہے اور شلی اب آپ کو اس آتنگ کی حملے کی سی سی ٹی وی تصفیر دکھاتے ہیں تصفیریں آپ کی سامنے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس سٹاپ کے پاس لوگوں کی بھاری بھیڑ تھی لوگ کھڑے تھی یہ دیکھیا تب ہی ایک تیز رفتار ٹرک وہاں پر آتا ہے اور لوگوں کو کچلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے سب سے پہلے کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے حادثے کے وقت وہاں پر افراد تفریق کا ماحول ہو گیا لوگ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دور کھڑے لوگ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے بہت تیزی کی ساتھ دوڑتے ہیں ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے پچاس سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے ہیں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی یہ دیکھیں آتنکی حملہ جو ہوا اس کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور اسرائیل پر آتنکی حملہ جی ہاں رحمت حشارون شہر میں ٹیرر اٹیک ہوا ہے یہ لون ولف کی طرح پر یہ حملہ ہوا ہے یہ لون ولف اٹیک مانا جا رہا اور موسادین کوارٹر کے پاس لوگوں کو اس نے کشنا ہے سڑک کنارے کھڑے لوگوں پر ٹرک سے ٹک کر ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے پچاس لوگ خائل ہو گئے آتنکی حملے میں پانچ سینکوں کی موت ہو گئی پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے ٹرک ڈرائیور آراب کا ناغرک بتایا جا رہا ہے کسی سنگٹھا نے حملے کی ذمہ داری نہیں لیے اور اسے پہلے ازرائیل پر ایک اکٹوور کو بھی آتنکی حملہ ہوا تھا جس دن ایران نے ازرائیل پر سیکڑوں مسائل داک کر حملہ کیا اسی دن تیل عویب کے پاس زافہ میں دو بندوق دھاری آتنکیوں نے ٹرام سٹیشن کے پاس اندھا دندھ فائرنگ شروع کر دی جس میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی دونوں حملہ وروں کو سرکشہ بلوں نے موقع پر ہی مار گرائیا اور اب خبار وارزون سے ہے ایک اور بڑی خبار لیبنان میں ازرائیل کا بڑا حملہ ہوا ہزباللہ کے گڑھ میں بارودی تباہی ازرائیلی ریزر پیرا ٹھوپرز بریگیٹ نے حملہ کیا حملے میں ہزباللہ کا ہتھیار ڈیپو تباہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ تو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں لیبنان کی جہاں پر ایڈی ایف کی طرف سے ایک اور بڑے حملے کو انجام دیا گیا جو یہاں کا ٹرنل نیٹورک ہے لگاتار اس کو دھوست کرنے میں اس وقت آئی ایف کی جو فورس گراؤنڈ آپریشن چلا رہی ہے وہ لگی ہوئی ہے اور ہزباللہ کے رادوان فورس کے علاقے میں بمباری سپائک اینٹی ٹینک مسائل سے سین نے ٹھکانوں پر حملہ ہوا ہے آئی ایف کی دو سو چھبیسوے ریزر پیرا ٹھوپرز بریگیٹ نے حملے کی تصویر جاری کی ہے تو ان تصویروں کو جاری کیا گیا ہے حملے کی یہ تصویریں آپ دیکھیں کس طرح سے بھیانک حملہ ہے یہ اور آئی ایف کی دو سو چھبیسوے ریزر پیرا ٹھوپرز بریگیٹ نے حملے کی یہ تصویریں جاری کی اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار دشنی لیمنار میں آئی ایف کی بڑی خارفائی حضباللہ کے کمانڈ سینٹر پر ویدھونسک حملہ ہوا حضباللہ کی سرنگ کو لینڈ مائن سے کیسے اڑھائے گیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ بڑی جانکاری آپ دیکھیں کس طرح سے یہ حملہ کیا گیا ہے تو آئی ایف ٹو ٹو سکس ریزر پیرا ٹھوپرز بریگیٹ کا یہ اٹیک بتایا جا رہا ہے اور ایڈوان فورس کے علاقے میں یہ سٹرائک کیا گیا ہے سپائک انٹی ٹینک مسائلوں کا اس حملے میں استعمال کیا گیا ان ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا اور اس طریقے سے یہاں ٹانل کے نیچے جو بنکرز بنے تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا اس حملے میں تو سیکرٹ ٹانل جس میں لینڈ مائن سے جس کو اڑا دیا گیا جس کو تباہ کر دیا گیا اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر لیبنان کے کئی شہروں پر بھیشن حملہ ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے حضباللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ پر لیا لینڈ مائن سے پورے لاکے کو تباہ کیا دھماکوں کے آواز سے تھرائیا دکھنی لیبنان اور دکھنی لیبنان میں آئی ڈی ایف کی بڑی کاربائی اور ادائی سے شہر پر راکٹس حملہ ہوا ہے ڈرون جس سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کا دباہ ہزباللہ کے سینہ نے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس حملے ادائی سے شہر پر یہ حملے کیے گئے ہزباللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہ دیکھیں تصویریں کس طرح سے ان ٹھکانوں کو ہٹ کیا گیا ہے ادائی سے شہر پر راکٹ ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں جٹ سے حملہ کیا گیا ہے تو جس طرح سے آئی ڈی ایف کی طرف سے حملے کیے جا رہی یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہزباللہ کا آنت جلد ہو سکتا ہے 36 گھنٹے میں لبنان میں لگاتار بھاری بمباری کی گئی کہاں کہاں پر اٹیک ہوا یہ آپ دیکھیں درشمالی لبنان کے کئی شہروں میں اٹیک ہوا ہے بنت جیبل ادائی سے شہر یہ وہ علاقہ ہے درشمالی لبنان کے جہاں پر حملوں کو انجام دیا گیا ہے سینی ڈیپو کمانڈ سینٹر ٹرنل اور ٹاپ کمانڈرز کو ٹارگیٹ پر لیا گیا ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کی طرف سے اب آپ دیکھیں حملہ کیسے کیا گیا ایر سٹرائک اور گراؤنڈ آپریشن دو طریقے سے لگاتار جو حملہ ہے وہ کیا جا رہا ہے ایر سٹرائک کہاں پر کی گئی ہتھیار ڈیپو پر ایر سٹرائک کی گئی اور راکیٹ لانچ سینٹرز پر ایر سٹرائک کی گئی یعنی کی جو ہتھیار کی طاقت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئی ڈیف کی طرف سے آپریشن کیا گیا اور اس کے لیے گراؤنڈ آپریشن سیکریٹ ٹنلز اور کمانڈرز پر اٹیک کیا گیا اس طرح سے حملے کو انجام دیا جارہا تیز گھنٹے میں جو تیز گھنٹے میں ہزبولہ کے کئی کمانڈرز کی موت بھی ہوئی اس میں حملے میں ٹاپ کمانڈر احمد جعفر مٹھوک کی موت ہوئی ہے جو جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے اور دیکھئے ایک اور چانکاری آپ کو بتا دیں ایران پر چھتیس گھنٹے بعد پھر حملہ شمز آباد شہر میں مسائل سے اٹیک ہوا ہے ایرانی ڈرون فیکٹری کے پاس زوردار دھماکہ ہوا ہے ازرائلی حملے میں ڈرون ڈپو کا بڑا حصہ تباہ ہوا ہے تو چھتیس گھنٹے بعد ایک بار پھر سے مسائل سے اٹیک کیا گیا اور بتا جا رہا ہے کہ ڈرون ڈپو ٹارگٹ تھا اس بار اس حملے کا ایرانی ڈرون فیکٹری کے پاس یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے شمز آداب شہر میں یہ مسائل اٹیک تو ازرائل نے ایران پر حملے کی نئی رنیتی بنائی ہے یہ بھی جانکاری آپ کو ہم دے رہے ہیں ایک ایک کر کے دیکھئے ایران پر ٹارگٹ اٹیک کی پلاننگ ہے یعنی کی بہت ہی فکس کر کے یہ حملے کیے جائیں گے نشانے پر کیا تو ائر بیس ائر ڈیفنس سسٹم یہ نشانے پر رہے گا نئی رنیتی کے تحت اور ساتھی رڈار سسٹم ڈرون فیکٹری یہ ساری چیزیں اسرائیل کے نشانے پر دیر راشم زباد شہر پر بھی حملہ کیا گیا اور یہاں پر بھی بتا جا رہا ہے کہ ڈرون ڈپو کو ٹارگٹ کیا گیا اسرائیلی ٹارگٹ پر کیمکازی ڈرون فیکٹری تھی جس کو ہٹ کرنے کا یہ پریاس تھا حملے میں ڈرون فیکٹری کو بھاری نقصان ہوا ہے یہ بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے تو اس طرح سے اسرائیل کی یہ نئی رنیتی نظر آ رہی ہے حملے کو لے کر اور اسرائیل کو ایرانی سینہ کی نئی دھمکی بھی سامنے آئی ہے ایرانی سینہ نے اپنے ایک سینڈل پر لکھا ہے اسرائیل کو قرارہ جواب ملے گا اسرائیل کے حملے کا بھیاوہ پرنام ہوگا اسرائیل میں آج رات حملے کی آشنگ کا تو ایران کا پہلا ٹارگٹ اسرائیل کا نیگیف ریگستان ہو سکتا ہے جو جانکاری آ رہی ہے ایران پر حملے کے لئے اف-35 کا استعمال ہوا ہے اور اسرائیل کے اسی بیس پر اف-35 فائٹ ایر جیٹ کی تیناتی ہے یہاں پر اسرائیل کا سب سے بڑا رنوے بھی ہے جہاں پر بڑے کار کو فیمان آسانی کے ساتھ اتر سکتے ہیں نیگیف ریگستان میں اسرائیل کا ایٹمی ٹھکانہ ہے ایران نے ایک اکٹوبر کو یہاں پر حملہ کیا تھا اور ایک بار پھر سے ایٹمی سینٹر کو نشٹ کرنے کی کوشش ایران کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیگیف ریگستان میں اب اسرائیل نے امریکی تھارڈ ایڈیفن سسٹم کو تینات کر دیا ہے اسرائیل کی ایڈیفن سسٹم کو حملہ کر کے اسرائیل کے ایئر ایڈیفنس پر اور دباب بنایا جا سکتا ہے اس طرح سے ایک ساتھ چار فرنٹ سے اسرائیل پر ایک ہزار مسائلوں سے ایک ساتھ حملے کی جو پلانی ہے وہ ایران کر رہا ہے ایران ایسا حملہ کرنا چاہتا ہے جس سے اسرائیل کو بھاری نقصان ہو اس پلان کے تحت اسرائیل میں کارخانوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل میں موجود تمام کیمکل پلانٹس کو بھسم کرنے کی کوشش ہوگی اسرائیل کو سنکٹ میں ڈالنے کے لیے اناج اور کھانے کا سمان اسٹور کرنے والے گودام پر بھی حملہ ہوگا اور سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا پاور پلانٹ تاکہ اسرائیل گھٹنے پر آ جائے اورجنڈ آفول ان فائنل میں اب خبر امریکہ میں رشپتی چناؤ سے جڑی ہوئی جیاں کملا ہیریس نے ٹرمپ پر بنائی ہے بڑت اے بی سی ایپسوس پولڈ سروے میں کملا ٹرمپ سے آگے ٹرمپ اور کملا ہیریس کے بیچ دو پرتیشت کا انتر کملا کے سمرتر میں 49 پرتیشت ٹرمپ کے سمرتر میں 47 پرتیشت بوٹ تو دیکھئے ایک نیا سروے آیا ہے امریکی رشپتی چناؤی ریس کو لے کر جس میں کملا ہیریس آگے نظر آ رہی ہے دو پرتیشت کے مارجن سے یعنی کی کملا کو 49 اور ٹرمپ کو 47 پرتیشت لوگوں نے اپنی پسند بتایا ہے اس سروے میں تو دیکھیں پانچ نومبر یعنی کی جب پریزنٹ الیکشن ہوں گے لیکن ابھی ہو کیا رہا ہے امریکی راشپتی چناؤ میں کملا ورسز ڈانلڈ ٹرمپ کیا اس وقت سروے میں بات آ رہی ہے دیکھیں امریکی راشپتی چناؤ میں اس وقت کارٹی کی ٹکر ہے پانچ نومبر پہلے سروے نے سب کو چوکا دیا ہے اے بی سی نیوز ایپسوس نے پری پول سروے کی اور سروے میں کملا ہیریس نے معمولی بڑھت بنائی سروے میں کملا ہیریس کو 99% ملا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کو 47% مددادہ انہیں اپنی پسند بتایا ہے تو اس طرح سے یہ ستھی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم دیکھیں مہلہ پوروش کے حساب سے تو کملا ہیریس کو 45% پوروشوں نے اپنی پسند بتایا ہے جبکہ مہلہ 56% اپنی پسند کملا ہیریس کو بتا رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی بات کریں 51% پوروش ڈانلڈ ٹرمپ کے پکش میں اور مہلہ یعنی 42% مہلہ ڈانلڈ ٹرمپ کے پکش میں نظر آ رہی ہے اس سروے اور دیکھیں مدے کیا کیا کن کن مدوں میں کون زیادہ بہتر ثابت ہو رہا ہے ان سروے میں ان پری پولز میں کملا ہیریس اور ڈانلڈ ٹرمپ کی بات کریں کملا ہیریس کی جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہے مل کلاس سواست سیوہ اور مہلہ ہیلتھ کو لے کر یہ جو مدے ہیں وہ زیادہ ان کے فیور میں چاہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی دو ڈانلڈ ٹرمپ کی بات کر ارثویبستہ کے مدے پر مدرہ سپیتی کے مدرے پر اور پچھلی جو چنوٹیا رہی ہیں ان کے مدے پر ڈانلڈ ٹرمپ کو سمرتھن یا بڑھت نظر آ رہی ہے تو یہ وہ مدے ہیں جس کو لے کر لوگوں نے اپنے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا اس سروے میں اور امریکہ میں تین کروڑ لوگ کر چکے ہیں مدان ارلی ووٹنگ میں بڑھچار کا حصہ لے رہے ہیں ووٹرز مدان کے دن بھیڑ کم کرنے کے لیے یہ نئی پہل کی گئی ہے تو ارلی ووٹنگ ایک نئی پہل امریکہ میں چناؤں کو لے کر اور اس میں بھی کافی سنکھیا میں لوگ ووٹ کر رہے ہیں تاکہ مدان جس دن ہے اس دن زیادہ بھیڑ نہ ہو اور ایک ویوستہ بنائی جا سکے ایک نیا پریوگ یہاں پر امریکہ کے چناؤں اور چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں پاس ٹوممبر کو چناؤں ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ہی آخر ارلی ووٹنگ کی ضرورت امریکہ میں کیوں پڑھی ہے پوری جانکاری آپ کو لیکن اس سے پہلے بتا دے کہ ہوتی کیا ہے امریک ووٹنگ یہ سمجھنا ضروری ہے چناؤں کے دن سے پہلے مدان کرنا جی ہاں آن لائن یا پھر سپیشل بوت بنایا جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ووٹنگ کی جاتی ہے ارلی ووٹنگ کی جو ضرورت ہے وہ کیوں پڑھی ہے چناؤں کو آسان بنانے کی جو کوشش ہے وہ کی جاری ہے مدان کے لیے کافی لمبی لائنوں کو کم کرنا ہے یہ بھی ایک کا اس میں وجہ بتائی جاری مدان کے لیے زیادہ لوگوں کو آکرشت کرنا ارلی ووٹنگ اس لیے وہاں پر کروائی گئی اور امریکی رشمتی چناؤں میں ٹرمپ نے اپنی رنیتی بدلی ہے ٹرمپ اب مسلم ووٹرز کو خوش کرنے میں لگے میچگن میں چناؤں پرچار کے دوران ٹرمپ مسلم لوگوں سے ہاتھ ملاتے نظر آئے امریکی چناؤں میں غازہ یدھ کا اثر صاف طور پر نظر آ رہا ہے جیا تین سونگ سٹیٹ جورجیا پینسلوینیا اور میچگن میں مسلم ناراض ہیں دوہزار بیس میں بائیڈن کے سپورٹر عرب ویرودھی بن گئے تھے اور تین سونگ سٹیٹ میں ڈیموکریٹس کو پینسلوین پرتیشت ووٹ ملے تھے نئے سروے میں بارہ پرتیشت نے کہا کہ وہ کملا ہیریس کو ووٹ دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سر بتلے نظر آئے ہیں ان سٹیٹس میں ٹرمپ کے